بچوں نے مجھے بتایا کہ ہمارا ایک کلپ وائرل ہو رہا ہے جو جمعہ کے دن ہم نے کہا تھا کہ حضرت امام زنالعابدین کے بیٹے حضرت زید شہید نے حضرت ابو بکر کی محبت اور افضلیت کے لئے جان دے دی تو لوگ چیخنے لگے کہاں لکھا ہوا ہے میں نے کہا میں نے حوالے کے بغیر بات اس لیے کی گئی تھی تاکہ آپ چیخ کر بولیں لکھا ہوا کہاں ہے میں نے کہا جمعہ تک زندگی رہی نا تو آپ کی گھر کی کتابوں سے بتاؤں گا یہ آپ نے خود لکھا ہے آپ کو گھوڑا نکالنے سے فرصت ہو تو آپ کتابیں پڑھو نا تو توجہ کریں اسی سبات جس زبان میں بات کرو گے اس زبان میں ہم جواب دیں گے اخلاق کے ساتھ توجہ کی لہذا یہ چھوڑ دیجی آپ کہ اہل سنت کے ممبر پر کوئی بوکس باتیں کی جائے گی اور عوام اس بات پر مطمئن رہے کہ بحمد اللہ تعالیٰ اخکر جو حوالہ آپ کے سامنے رکھے گا وہ مسلم بین الف خسم ہوگا یعنی ان کے اور انمارے درمیان جو چیز مسلم ہوگی وہ بات کی جائے صرف ان بچوں کے لئے جو اس بات کو تحقیق کرنا چاہتے ہیں حضرت اہل بیعت نے حضرت ابو بکر کی توہین کو کبھی گوانا نہیں کیا بلکہ حضرت ابو بکر کی عزت کے لئے حضرت زید نے جان دی سارے سید جو آج موجود ہیں حسینی ان کا نانا ابو بکر صدیق ہے کتنے گندے ہو کتنے چور و فرادی ہو تم یہودی ہو کہ تم ابو بکر صدیق کے لئے بہنہ بنا کر تانہ بنتے ہو تانہ بنتے ہو اور ان کے لئے غلط باتیں کرتے ہو سخت باتیں کرتے ہو یہاں تک کہ معاذ اللہ تکفیر تک کی بات کرتے ہو واقعی میں نیچ آدمی وہی ہوتا ہے جس تھال میں کھاتا ہے اس میں چھیت کرتا ہے جس پر امام جعفر سادی جس کے نام پر تُو نے فقہ جعفریہ بنایا ہوا ہے وہ اپنے فخر حضرت ابو بکر صدیق کو قرار دیں تو تمہارے جسے چمچے زاکیروں سے بحمد اللہ میں نے پہلے بھی کہا تھا بہت اچھا ہے تم فدق کو چھڑتے ہو تاکہ دنیا کو پتا چل جاتا ہے تحقیق کیا ہے صرف جھوٹی فلمیں اور انڈین ڈراموں کے کہانیاں بنانے کے علاوہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے اپنی گھر کے کتابیں دوبارہ جا کر پڑھو مصف مزفر شاہ یہ کہتا ہے تم سے پڑھو اور پڑھنے کے بعد کسی مسئلے پر کومنٹس کرنا یہ نہ ہو کہ جو نیچے سے نکال رہے ہو وہی مو سے اندر لے رہے ہو تو اس بات پر درہ تمیز سے بات کریں یہ صحابہ اکرام اور یہ اس ہستی کا نام ہے کہ جس کے ہاتھ پر مولا علی نے بیعت کی کہتے ہیں مولا معصوم ہے تو میں نے کہا معصوم جس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دے تو وہ کس مقام پر ہوگا کہتے ہیں جی معصوم سے کوئی خطا اہل سنت کا نظریت تحفظ کا ہے محفوظیت کا مولا مرتضاء رضی اللہ تعالیٰ لا يحبك لا يحبك آپ سے محبت نہیں کرے گا یہ جو قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرما جس کا خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ جو حضرت مولا مرتضاء کی شان اور عظمت ہے فرما لا يحبك الا مومن ولا يدغذك الا منافق فرمایا علی تیرے سے پیار نہیں کرے گا مگر وہی کرے گا جو مومن ہوگا اور تیرے سے بغض وہی رکھے گا جو منافق ہوگا